موسیقی میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لئے عبدالرحمن صاحب موجود ہیں عبدالرحمن صاحب جس طریقے سے اتوار کی جو بیتی رات کا یہ جو ماحول افواہوں کا گرم ہوا دنگے کا یہ ایک وقت میں اور پوری دلی کے الگ الگ علاقوں میں کیا یہ افواہ فیلانا اور یہ افواہ فیلانا کیا یہ ایک محض اتفاق ہے یا اس میں کسی شاجش کی بو ہے دیکھیں پہلے تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اس طرح کی افواہیں پھیلانا جن سے سماج کو اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہو کہ جس کی بھرپائی کرنا بھی ممکن نہیں رہ جاتا اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہو پایا چونکہ فوری طور سے اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ایک سادش ہے اور اس سادش کو وہیں ناکام بنانے کے لیے بھی فوری طور سے لوگ لگ گئے اور اس کو کنٹرول کیا الحمدللہ دلی پولیس کو بھی یہاں پہ ہمیں میرے خیال سے دلی پولیس کو بھی اس کے لیے مبارک بات دینی چاہیے اور سرانا چاہیے دلی پولیس کے کل کے کردار کو کہ اس نے پوری دلی میں بہت ہی سترکتہ سے اس پورے ماحول کو کنٹرول کیا ہے اور ان افعہوں کے بازار کو ٹھنڈا کیا ہے خود کمیشنر نے اور دوسرے تمام ڈی سی پی اے سی پی اے سی پی اے سی چوز وغیرہ نے آ کر کے کیمرے کے سامنے بھی اور پبلک میں جا کر گاڑیوں سے اناؤنسمنٹ کر کے بھی ان افعہوں پر کنٹرول کیا اور ان کو روکا ہے لیکن یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی سادشیں ایسی سادشیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے اس کے باوجود کہ اس سے کوئی بہت نقصان بڑا وہ نہیں ہو پایا شاید جس طرح کا پلان سادشیں کرنے والے چاہتے ہوں یا جو انہوں نے سوچا ہو وہ نہیں ہو پایا لیکن پھر بھی کئی لوگوں کی جانے اس میں یقیناً چلی گئی ہیں یہیں ہمارے بٹلا ہوس میں ایک ہارٹ کے مریض تھے تقریباً اٹھائیس یا تیس سال کی عمر تھی ہارٹ پیشنٹ تھے بچارے وہ مارکیٹ میں نکلے ہوئے تھے جب انہیں پتا چلا کہ صاحب وہ اس طرح سے افوا کہ وہاں فلا جگہ گولی چل گئی وہاں فلا جگہ جھگڑا ہو گیا اور اچھا لوگ بھی جو ہے ادھر سے کچھ ادھر کو بھاگ رہے ہیں ادھر سے سننا ادھر کو بھاگ رہے ہیں کسی نے ادھر والوں سے کہا کہ وہاں گولی چل گئی تو ادھر سے گول کے گول لوگوں کے ادھر کو بھاگ رہے ہیں کہ دیکھے کیا ہوا ادھر سے پتا چلا ادھر ہو گیا تو ادھر سے گول کے گول ادھر کو تو اس بھاگ دڑ میں وہ بیچارے نے دیکھا اس کو ایک تم سے شوق لگا اور شوق لگ کے وہ تو تھوڑے دیر کے بعد وہیں مر گیا ایسے ہی جو ہے وہاں جیتپور میں ایک رفیق نام کا آدمی مر گیا جس کے بچے ہیں پتا چلا کہ تین بچیاں بھی اس کی جوان ہیں وہ اپنی ٹھیلی ویلی لگا کر کے جو بھی سبزی وغیرہ یا فل وغیرہ بیشتا تھا جیسے مجھے اطلاع ملی ہے اس مجھے اطلاع کے مطابق کہ وہ اپنے دروازے پہ آگے اس نے بہت زور زور سے دستک دی اور گھبرات اس پہ تھی وہ تھوڑے دیر میں وہیں دم توڑ گیا تو یہ اس طرح سے لوگوں کی جانوں کا ضائع ہونا ان افواہوں کے نتیجے میں یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے اور جہاں تلک بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی افواہ سازش تھی یا اچانک ہوا اچانک دیکھئے یہ اتنے بڑے پیمانے پر افواہیں نہیں پھیلا کرتی آپ کو یاد ہوگا آپ سے تقریباً پچیس سال پہلے ایک دن اچانک جو ہے گنیچی دودھ پینے لگے تھے آپ شاید اس وقت آپ کی عمر کم رہی ہو تو پتا چلا پورے ملک میں جو ہے گنیچی دودھ پی رہے ہیں ایک دن پتا چلا اچانک کساب مارکیٹ میں سے کھانے کا سرسوں کا تیل جو ہوتا ہے کساب وہ بیمار کر رہا ہے لوگوں کو تو سارے ملک سے جو ہے وہ سرسوں کے تیل جو ہے لوگوں نے پھینک دیئے بھا دیئے کر دیئے اور اس وقت اٹھارہ روپے کلو تیل ملتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈبا بند تیل آنے لگے تو وہ پچاس اور ساٹھ روپے کلو خریدے لوگوں نے اس کے بعد ایک موقع سے اور اسی طرح کی افواہیں پھیلی تو یہ افواہیں پھیلا کر کے اس طرح سے کرنا لیکن اس وقت کی جو افواہ ہے اس افواہ کا مقصد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پینک کرنا دلی میں جو دلی پولیس نے پچھلے تین چار دنوں میں بہت محنت کر کے اور خاص طور سے عجیب ڈوبال نے جس طرح سے پبلک کے بیچ میں اتر کر کے ماحول کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور نئے پولیس کمیشنر جو دلی کے آئے ہیں انہوں نے جس طرح سے مضبوطی کے ساتھ ماحول کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سادش اس کے خلاف رچی گئی تھی کہ اس کنٹرول ہوتے ہوئے نظام کو کچھ لوگ فیل کرنا چاہتے ہوں ان لوگوں نے چونکہ جمنا پار میں جو پلاننگ کری تھی اس پلاننگ میں وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو پائے چونکہ چھوٹ ان کو دو تین دن کی ملی انہوں نے جو کچھ ہاتھ دکھانا تھا دکھایا لیکن اس کے بعد پولیس سرگرم ہو گئی اور اینے سے جو ہے وہ سرگرم ہو گئے اور ان سب نے مل کر کے کنٹرول کیا حالات کو شاید ان لوگوں کو اس بات کی تکلیف رہی ہو کہ ہم تو پوری دلی کو جلانا چاہتے تھے یہ دلی جلی کیوں نہیں ہے تو اس طرح افواہ بازی کر کے اس کو جلایا جائے تو میں سمجھتا ہوں لیکن کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس طرح کے افواہیں پھیلانے والے جو اصل شروع ہوتے ہیں جہاں سے یہ افواہیں نکلی ہیں دیکھئے آپ نے مجھ سے کہا میں نے اس سے کہا اس نے اس سے کہا اس نے اس سے کہا یہ تو پھر ایک پبلک میں جو ایک یومر ہوتا ہے وہ پھیلتا ہے لیکن اصل جو چیز ہے افواہیں کہاں سے شروع ہوئی ہیں کنہوں نے پھیلائی ہیں ان تلق گورنمنٹ کو پہنچنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان طاقتوں کے سادش کرنے والے لوگوں کو پکڑ کر کے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے کتنی بڑی سنستہ سے جڑا ہوا ہے کون سی پارٹی سے جڑا ہوا ہے بالکل ان چیزوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے بلکل بے جھجک ہو کر کے ان کو پکڑ کے سخت سے سخت قانونی کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے تاکہ دیش کی راجدھانی دلی کو بھی جلنے سے بچایا جائے اور ملک کو بھی جلنے سے بچایا جائے چونکہ اگر خدا نہ خاص تھا کل جس طرح سے افواہیں اڑی تھی اگر دلی جلنے لگتی تو ظاہر سے بات ہے کیا ملک بچ جاتا پورے ملک میں آگ پھیلتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سادش کے کرنے والے لوگ جو دماغ لڑا رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ملک کو جلانا ہے تو ملک کو جو لوگ جلانا چاہتے ہیں اور وہ ہم آپ سب جان رہے ہیں چونکہ انہیں چھوٹ ملتی ہے سیاسی جو اقتدار ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کی جڑے مضبوط ہیں وہاں سے ان کو سہارا ملتا ہے اور وہ چونکہ نیڈر ہوئے ہوئے ہیں بلکل اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس تو ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے نعرے بھی لگاتے ہیں ویڈیو جس طرح کے آئے ہوئے ہیں سامنے کہ پولیس ہمارے ساتھ ہے تو یہ اس طرح کی اگر حوصلے بڑھتے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہے اس ملک کے لیے ملک کے سماج کے لیے اور ملک میں لانڈ آرڈر کی صورتحال کے لیے دیکھئے اس وقت دلی کے جو بھی یہ کالے کارنامہ انجام دیئے گئے کہ باہر سے لوگوں کو لا کر کے نہتے لوگوں کے سوتے ہوئے گھروں کے سوتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں آگ لگانا زندہ لوگوں کو جلا دینا دکانوں کو لوٹ مار کرنا تمام جلا دینا مار دینا کاٹ دینا پھینک دینا یہ بہت خطرناک سادش ہے اور اس سادش میں جس طرح سے پولیس کا شروع کے دو تین دنوں کا کردار سامنے آئے یہ بھی بہت خطرناک ہے اس خطرناک پولیس کے کردار پر بھی بلکل پابندی لگنی چاہیے اور ان پولیس والوں کو بھی نشانت زد کرنا چاہیے جو جو ان علاقوں میں پولیس آفیسر اس وقت ڈیپیوٹ تھے ان سب کا پتہ لگا کر کے ایک ایک کا نام زد ان سب کے خلاب بھی پنشمنٹ کی سخت کار روائے کرنی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح سے لائنڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے فسادیوں کے ساتھ مل کر دنگا کرانے کی حمد کسی پولیس والے پیادے کی بھی نہ ہو اور کسی آفیسر کی بھی نہ ہو جب تلک ایسی ایسا کوئی انتظام نہیں ہوگا اس وقت تلک ہم زبانی جمعہ خرج دے کے بیان بازیوں سے اور ان سے جو ہے حالات کنٹرول نہیں ہوتے حالات کنٹرول جب ہوتے ہیں جب حکومت درڑ نشچے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے مجرمین کو سزا دے گی جب تلک سزا نہیں ملے گی مجرمین چھوٹتے رہیں گے تو اسی طرح سے یہ سب چلتا رہے گا اور یہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ ملک کی صحت کے لیے بہت خطرناک چیز ہے ڈلی پولیس لگاتار جو ہے اب اپیل کر رہی ہے کہ افہوں پر دھیان نہ دیں لیکن اس ایسے ماحول میں اور ایسے وقت میں کیا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اس پر کیا کہیں گے جو لوگ احتیاطاً مطلب کیا دھیان رکھیں اور کس طریقے سے جو ہے اس کی احتیاط برتے ہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک پولیس کا جو تنتر ہے اس کو بہت سترک رہنا چاہیے افواہیں پھیلانے والوں پر ان کو اپنے اپنی نظریں کیمرے کی طرح بلکل استعمال کرنی چاہیے دوسرا ایک اور سماج کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سماج میں جو بھی شعور رکھنے والے سمجھ رکھنے والے جو ذمہ دار گلی کے محلے کے محلے سے آگے بڑھ کے جس طرح کا جو جتنی حیثیت کا ذمہ دار ہے ان سب کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے پورے علاقے پر اپنے جاننے والے لوگوں کی مدد سے اور اس سے ہر چیز پر نظر رکھیں اور افواہ بازوں کو دھمکائیں بھی سمجھائیں بھی اور ان کو روکیں بھی اور جو ان سب دھمکانے سمجھانے روکنے سے بھی باز نہ آئیں اس کے خلاف پھر ایف آئی آر ہونی چاہیے اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ سماج کو جلانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی سماج میں آپ سکھ شانتی کے ساتھ رہیے امن چین کے ساتھ رہیے امن قائم کیجئے اور امن کے ساتھ رہ کر کے اپنا کرنا کھانا کیجئے سماج کو جلانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اور ہر آدمی کو کھولی آنکھوں کے ساتھ رہنا چاہیے اب اس افعاؤ کے چلتے جس طریقے سے قریب کئی چار پانچ لوگوں کی جو ہے اس میں جانے گئی ہیں جس میں رفیق بھی ہے حالات مالی ٹھیک نہیں ہے گربت میں تھے لیکن اب جو دلی سرکار ہے ان معاملوں میں سوالوں کے گھیرے میں بھی ہے کئی طریقے سے جو ہے لیکن اب اس سرکار کو جو اس پر کاریوائی کرنی چاہیے وہ تو کرے گی یا نہیں کرے گی وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جو لوگ کل اس حادثے میں جو مارے گئے ہیں ان کی مدد کے لیے کس طریقے سے جو ہے دلی سرکار کو آگے آنا چاہیے دیگر آپ نے دو باتیں کہیں ہیں ایک بات آپ نے کہ دلی سرکار جو ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں ہے تو جہاں تلکے سوالوں کے گھیرے کا سوال ہے تو دونوں سرکاریں سوالوں کے گھیرے میں ہیں دلی سرکار بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے اور سینٹر کی سرکار کے اوپر بڑے سوالات اٹھتے ہیں چونکہ دلی کا لائنڈ آرڈر مینٹین کرنے کی ذمہ داری سینٹر کی ہے چونکہ پولیس کی ہے اور پولیس برائے راست سیدھے سیدھے ہوم منشٹر آف انڈیا کے قبضے میں ہے دلی کی دلی کی پولیس دلی سرکار کے قبضے میں نہیں ہے اس لیے لائنڈ آرڈر کی صورتحال کے لیے صرف دلی سرکار کو گالی دینا اس کو کوسنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں اوچیت نہیں ہے ہاں کیجریوال کو جو کرنا چاہیے تھا وہ اس میں کمیون ہونے بھی کی ہے ان کو سڑک پہ نکل کے آنا چاہیے تھا چونکہ وہ ذمہ دار ہیں دلی کے مکھیاں ہیں مکھیا منتری ہیں اور ہر پریوار کے بڑے بیٹے ہیں وہ تو وہ اگر اپنے باسٹھ اہمیلے کے ساتھ نکل کے اسی دن سڑک پہ آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی امن قائم کرو شانتی قائم کرو ہر جگہ وہ سماج میں آتے سماج کے بیج میں تو یقیناً شانتی ہوتی لوگ جو ہے اس حد تلک نہ جاتے جس حد تلک گئے انہوں نے نقصان نہ ہوتا اور اب بھی انہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مرے ہیں جو دو آدمی یہ بھی مرے ہیں تو جیسے کیجریوال صاحب نے ان دنگوں میں مرنے والے لوگوں کے لئے معاوضے کا دسلاک روپے کا اعلان کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اسی طرح کا معاوضہ ان لوگوں کو بھی یہ دو لوگ جو میرے علم میں ہیں یہاں کے رفیق اور حبیب اللہ ان دونوں کو بھی اور اگر دلی میں اور بھی کہیں افواہوں کے نتیجے میں اس طرح کے کوئی حادثے ہوئے ہیں کسی اور کی بھی جان گئی ہے ہو سکتا ہے جب اس علاقے میں دو کی جان جان سکتی ہے تو پتہ کریں گے تو ممکن ہے اور دو چار پانچ اس طرح کے ہوئے ہوں جو ابھی سامنے نہ آ رہے ہوں تو ان سب کو بھی اسی پیٹرن پہ اسی ضابطے کے تحت کجریوال صاحب کو بھی معاوضہ دینا چاہیے اور سینٹرل گورنمنٹ کو بھی ان کو معاوضہ دینا چاہیے یہ ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ان کے بچے ان کے پریوار جو ہیں وہ کم سے کم اناتھ نہ ہو کے رہ جائیں وہ بھیکاری نہ بن کے رہ جائیں وہ کسی کے رحم و کرم پہ بھیک مانگنے والے یا کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہ رہ جائیں اس لیے یہ ذمہ داری مطالبہ کرنا تو میرے خیال سے مجھے اچت نہیں ہے لیکن میں تو یاد دہانی کرا سکتا ہوں اور یہ یاد دہانی کرانے کافی ہو جانا چاہیے سرکاروں کو کہ ان کو ایسا معاوضہ ان کو دینا چاہیے ان کے گھر والوں کو کہ وہ ان کی کفالت کر سکے سیاست کی آگ میں جس طریقے سے پوری دلی جلی اور دلی جلی اور لوگ بھی جلے لیکن اب جو یہ افواہوں کا ماحول ہے اور افواہوں کے چلتے جن لوگوں کی جان جا رہی ہے تو جروری ہے کہ سرکار ان لوگوں کو بھی جو ہے اپنے دھیان میں لائے اور ان کی مدد کے لیے بھی آ گیا ہے اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جہاں دلی میں تین دن تلک شیطانیت کا ننگا ناچ ناچا جاتا رہا اور یہ نہایت ہی افسوس بہت ہی دکھدائی پہلو ہے اس دنگے کا کہ بلکل انسانیت اٹھا کے رکھ دی گئی نہ عورتوں کو بخشا گیا نہ بچوں کو چھوڑا گیا دودھ موہے بچوں کو اٹھا کے زندہ جلایا گیا یہ بڑا شیطانی پہلو ہے اس دنگے کا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی کہیں نہ کہیں ابھی جو تھوڑا سا کہیے کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھوڑی سی امید کی ایک کرن اور ہندوستانیت اور بھارتیت تاکہ ایک کرن بھی جو نظر آئی ہے وہ کئی جگہ سے اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ جہاں ان دنگائیوں نے آتکوادیوں نے مسجدوں میں آگ لگائی ہے وہاں پر برابر میں آسپاس میں رہنے والے پندج جی نے آ کر کے اس مسجد کی آگ کو بجھایا ہے اپنے گھر کے سمر سیبل چلا کر کے اس پانی سے اس آگ کو بجھایا ہے اور مسلم فیملیوں کو اپنے گھروں میں چھپا کر کے ہندو بھائیوں نے کئی جگہ ان کی جانے بچائی ہیں بات جگہ پر ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں کہ ہندو بھائیوں نے اپنے پڑوسی مسلمانوں کو رات بھر اپنے گھروں میں چھپایا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے بھور اندھیرے میں مسلم علاقوں کی سرحدوں تک لے جا کر کے ان کو لے جا کر کے چھوڑ دیا کہ بھائی آگے تم چلے جاؤ تاکہ سکھ شانتی سے رہ چکو حالانکہ شیطانوں نے ان کو بھی گھرائے ایسے لوگوں کو کہ تم نے ان کی جان کیوں بچائی لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح کے گھٹا ٹوپ شیطانیت کے اندھیروں میں بھی لینا چاہیے جس طرح چاند باغ میں تین مندیروں کی سرکشا مسلمانوں نے کی اسی طرح کئی مسجدوں کی سرکشا بھی ہندو بھائیوں نے کی ہے کئی مسلم فیملیوں کی جان ہندووں نے بچائی ہے تو کئی ہندووں کی جان اسی طرح مسلمانوں نے بچائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندھیروں میں امید کی ایک کرن ہے اور اس کرن کو ہمیں باقی رکھنا چاہیے اس کے لیے سماج کے ذمہ دار لوگوں کو آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے اور ان نفرتوں کے جو آگ لگا رکھی ہے اس نفرت کی آگ کو بجھانے کے لیے سماج کے اچھے لوگوں کو آگے نکل کے میرا خیال سے اس وقت اس چراغ سے چراغ کو جلانے کی ضرورت ہے اور اس بھاؤنا کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے امید کرتا ہوں کہ حکومت بھی اس پر توجہ دے گی اور سماج کے ذمہ دار بھی اس پر توجہ دیں گے اور سیویل سوسائٹی تو اس کام میں لگی ہوئی ہے وہ کر رہی ہے اس کے ہاتھوں کو بھی مضبوط کرنے کا کام کیا جائے گا لگتار جو ہے سبھی سی سماجی لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ ماحول کو جو ہے بنائے رکھیں اور جو آپسی بھائی چارہ ہے اس کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ایک ساتھ آگے آگے آ کر کے جو ہے اس کو جو ماحول گنگز امنی تہذیب کا ہے آپسی بھائی چارے کا ہے جس طرح سے ذکر کیا عبد الرحمن صاحب نے کہ وہاں پر مسجدوں کو ہندوں نے بچایا اور ہندوں کے جو مندر رحمہ مسلمانوں نے بچایا تو اسی چیز کی ضرورت ہے اور اسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے آگے